بسم اللہ الرحمن الرحیم امرین اکرام ایک ویڈیو کلپ آیا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد گفتو کرتے ہیں عزبت آلے پہیمبر پہ بلندر سلوات میں مطمئسو بھائی فیصل سے یہ تشریف لائیں اور ذکر آلے حباب فرمائیں مرد کی بات ہے کہ سیدہ کے در میں آپ مجھے سیدہ کا مسائب پڑھنے سے روگ رہے ہیں یہ کیسی بات ہے کوئی اور پڑھ لیں گے آپ نے اپنی ڈیوٹیز یہ نہیں ہے مسائب پڑھنے سے روگ رہے ہیں یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے آئی ظلم کے بات نہیں ہے آپ بکت بہت جاتا لیں میں پنڈی سے آپ کے پاس آئے ہوں میں پنڈی باپس آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ بہت آسان کیا آپ ہمارے پاس دوری سے رہے ہیں محمد اکرام ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میں ابھی آپ کے سامنے اپنی رائے کرتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ زاکر صاحب کو چاہیے تھا کہ جو ٹائم نے دیا گیا تھا اس پر اپنے مجلس ختم کر دیتے اچھا اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ممبر انچارج کو چاہیے تھا کہ انہیں ذکر سیدہ کو دو جملے چار جملے کہنے دیتے جب انہوں نے کہا کہ مجھے دو جملے کہنے تو کہنے دیتے پنڈی سے وہ انہوں نے کہا اب آپ یہ کہنے جی میں پاپ کو پنڈی چھوڑ کے آتا ہوں تو یہ آپ نے اس مجلس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ممبر انچارج کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اسے ذمہ دار افراد کو ممبر انچارج بنانا چاہیے کہ وہ آگے سے اس طرح سے مزاق کرے اور اس طرح سے سارے دیکھئے مجلس کے ماحول کو مجلس کے تقدس کو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس سے پوری ملت تشیع کسی بھی قوم کا ملت تشیع لگا لیں اور بھی تو اسے مسالک ہیں کسی بھی قوم کا تشخص خراب ہو اگر کچھ افراد کے جس طرح کا یہ ویڈیو کلپ بنا اور وہ ماحول بنا تو اس کے لئے اپنے عمل کو اپنے حرکات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے بانیان مجالس کو چاہیے کہ وہ مناسب ذاکرین علماء مقررین کو بلائیں تاکہ ہر کسی کو برپور طریقے سے جو ہے وہ مل سکے ٹائم مل سکے اور وہ مجلس پر سکے لہٰذا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو تمام افراد کو مجلس سننے والوں کو مجلس پننے والوں کو بانیان کو ممبر نچاج کو چاہیے کہ ہم حوصلہ اور صبر کا دامن بھی کربلا ہمیں صبر سکاتی ہے کربلا ہمیں حوصلہ سکاتے ہیں برداشت کرنا سیکھیں ایسا محول نہ بنیں جس سے کہ ملت کا تشخص خراب ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و استقامت کے ساتھ بعض سے فقر ملت کے لئے بننے کی توفیق اطافرمائیں اللہ حَاہِ